اسلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے جی سائلج تیار ہو رہا ہے لیکن یہ ویڈیو سائلج کے اوپر بالکل نہیں ہے یہ صرف بیگرونڈ ویڈیو ہے سائلج کی یہ ہمارا اپنا تیار ہو رہا ہے تو ویڈیو ہے جو آپ کے پاس جانور ہیں فارم پر کمزور یا گبن جانور ہے تو ان کا میں بتانے لگا ہوں جیسے سردیاں آ رہی ہیں پراک آپ کی اچھی ہوگی تو یہ جو میں تین چیزیں بتانے والا ہوں اگر آپ یہ اپلائی کریں گے ان جانوروں کو اوپر تو آپ کے جو جانور ہیں وہ صحت مند رہیں گے سردیوں میں کمزور نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ ویڈ گین کریں گے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور چینل کو سبکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو تین عدویات ہیں دو انجیکشن ہیں ایک کھانے والی دوائی ہے جو کہ میں بتانے والا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جانور کا ایک تو ریومن سسٹم صحیح ہوگا اس کے بعد اپنا وہ خوراک زیادہ کھائے گا خوراک اچھے سے حضم کرے گا اور جو اس کی جلد پر اپنا الرجی یا خارش یا کسی قسم کا مسئلہ ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا اور اگر اس میں اپنا کیلشم کی یا ویٹامن اے بی سی یا کسی قسم کی کیلشم ڈیفیشنسی ہے یا ویٹامن کی کمی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی ہمارا جو پہلا انجیکشن ہے فرسٹ جو پروڈکٹ ہے وہ انڈیکٹن ہے ایورمیکٹن میں آپ یہ بڑے جانور کو بھینس ہوگی یا گائے ہوگی اس کو آپ لگائیں گے پندرہ ایمل اپنا جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سات سے آٹھ ایمل لگائیں گے یہ آپ اس کی دوز جو ہے پندرہ دن کے بعد ریپیٹ کریں گے اس کے بعد آپ بڑے جانور کو پندرہ نہیں لگائیں گے بلکہ دس ایمل لگائیں گے اس کے بعد جو اپنا چھوٹا جانور ہے اس کو آپ پانچ ایمل لگائیں گے یا جو ابھی بچیاں ہوتی ہیں جو اپنا دو سال کی ہوتی ہے اس کو آپ دس ایمل لگا دیں گے ہمارے جو دوسری پروڈکٹ ہے وہ ویٹال تھری انجیکشن ہے اس میں ویٹامن اے ویٹامن ڈی تھری اور ویٹامن ای ہے تو یہ جانوروں کے لئے بہترین ہیں یہ آپ لگائیں گے پندرہ ایمل ایک دن اور تین دن چھوڑ کر پندرہ ایمل پھر لگائیں گے اور پھر تین دن چھوڑ کر پندرہ ایمل پھر لگائیں گے جو آپ کا جانور کمزور ہے یہ اس کا میں پروٹوکول سارا بتا رہا ہوں اس کے اوپر اپلائی کریں گے جو دو سال سے جانور کم ہے اس کو آپ دس ایمل لگائیں گے یا دو سال والے کو بھی دس ایمل ہی لگائیں گے اس سے جو بڑا ہے اپنا دھائی سال والا یا تین سال والا یا اس سے اوپر گائے بھینس کوئی بھی جانور ہے تو اس کو آپ پندرہ پندرہ سی سی لگاتے جائیں گے ہمارا جو تیسرا اور آخری پروڈکٹ ہے یہ ہے ریومن بوسٹر اس کو آپ جس طرح میں طریقہ بتانے والا ہوں اس طریقے کے اوپر استعمال کرنا ہے یہ سو گرام کا پاؤچ ہوتا ہے تو اس کو آپ یوز ایسے کرنا ہے کہ پچاس گرام ایک دفعہ اور پچاس گرام دوسری دفعہ گڑ میں مکس کر کے دینا ہے ایک دن ایک پچاس گرام دینا ہے اور دوسرے دن پھر آپ نے اس کو پچاس گرام دینا ہے اس کے بعد آپ نے چار دن کا وقفہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک پاؤچ لینا ہے اور پچاس گرام ایک دفعہ دینا ہے اور پچاس گرام دوسری دفعہ دینا ہے یہ والا جو ریومن بوسٹر ہے یہ آپ نے سب سے پہلے شروع کرنا ہے سب سے پہلے شروع کریں گے دو خوراکیں دیں گے پچاس پچاس گرام کی سو گرام گڑ میں مکس کر کے اس کے بعد دو دن دیں گے تین دن کا وقفہ دیں گے اس کے بعد پھر دو دن دیں گے اس کے بعد پھر تین دن کا وقفہ دیں گے اسی طرح آپ نے تین سے چار ساشے دینے ہیں پر اینیمل کو اور وہ جو ویٹال تھری انجیکشن ہے وہ لگانا ہے ویٹال تھری جو انجیکشن ہے اگر آپ ہنڈرڈ ایمل لگیں گے پر اینیمل کو تو یہ زیادہ فائدہ دے گا پندرہ پندرہ ایمل آپ نے پندرہ ایمل ایک دن لگانا ہے پندرہ ایمل دوسرے دن اس کے بعد تین دن کا وقفہ کرنا ہے پھر آپ نے پندرہ پندرہ ایمل لگانا ہے اسی طرح پھر تین دن کا وقفہ کرنا ہے پھر پندرہ پندرہ ایمل پھر لگانا ہے یہ ہو گیا اس کا اور جو انڈیکٹن ہے ہمارا ایورمیکٹن والا وہ آپ یوز کریں گے پندرہ ایمل لگائیں گے بڑے جانور کو اور دو سال یا دھائی سال والا ہے اس کو آپ اپنا دس ایمل یا اس سے کام والے کو پانچ ایمل لگائیں گے تو آپ یہ لگائیں گے اس کے بعد پندرہ دن بعد آپ لگائیں گے دوبارہ دس سے پندرہ ایمل اس کے بعد پندرہ دن کے بعد اگر آپ لگا دیں گے تو وہ بہتر ہوگا یہ ہمارا پورا پروٹوکول ہے ایسے جانور جو کمزور ہو جس کا بیٹھنے کا ڈر ہو سردیو میں یا ویسے آپ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ بیسٹ پروٹوکول ہے یہ آپ دیں گے انشاءاللہ آپ کا اور آپ کے جانور کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کا ویزٹ کرتے رہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ